ایک اور سبق آموز حقیقت کے ساتھ میں ہوں سراتاہی بیورو آف ایمیگریشن کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ کے مطابق ایک سمندر پار پاکستانیوں کی تعداد ایک کروڑ دس لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے جو اربو روپے ذر مباتلہ بھیجتے ہیں اور ملک کو فائدہ پہنچاتے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بیرون ملک پاکستانیوں کو بیرون ملک سمیت پاکستان میں بھی کئی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے ان کے گھروں اور پلاؤس پر قبضہ کر لیا جاتا ہے اور تو اور کئی کیسز میں تو انہیں اپنے ہی خاندان والوں کی بے ہیسی کا سامنا ہوتا ہے وہ ساری زندگی بیرون ملک محنت کر کے انہیں پیسے بھیجتے ہیں اور جب وہ وطن واپس آتے ہیں تو انہیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ انہوں نے پیسے بھیجنے کے علاوہ کیا ہی کیا ہے حالانکہ وہ بیرون ملک اپنی خوشی سے نہیں بلکہ مجبوری کے تحت جاتے ہیں ورنہ گھر والوں کے بغیر دیارے غیر میں اکیلہ کون رہنا چاہتا ہے ان دنوں میں اسپیشلی پچھلے دو تین چار سالوں میں یہ ایشوز زیادہ ہو گئے ہیں ایک بندہ فارنگ کنٹری کیا ہے اپنی روزی کے لیے اپنی جاب کے لیے کی فیملی کے ساتھ چلا گیا ہے جو اس کے فیملی کے لوگ ہیں یہ آدھر قبضہ گروپ ہے ان کی اس کی پراپرڈی پر نظر ہو جاتی ہے ایلٹیمنٹی کیا کرتے ہیں اس کی پراپرڈی کو قبضہ کر لیتے ہیں اس کو تو پتہ ہی نہیں چلتا وہ بچارہ تھا سال بعد تھا دو سال بعد تھا تین سال بعد تھا پتہ چلتا اس کی پراپرڈی پر قبضہ ہو چکا ہے اور اس پراپرڈی کی نیچر بھی چینج ہو چکے وہاں پہ کنسٹرکشن ہو چکی ہے اب اس کے لیے کیا ریمیڈی ہے اس کے لیے ریمیڈی قانون کا مطبق یہ ہے کہ باقی جس طرح لوگ جاتے ہیں کورٹس میں اس نے بھی ایسے ہی جنا ہے لیکن اس کی کورٹس انہوں نے سیپریٹ کر دی ہیں اس سے ہم کہتے ہیں اورسیز کورٹس اورسیز کورٹس کے اندر کیا پروسیجر ہے کہ آپ کیس فائل کریں گے کوئی بھی بندہ ان پارٹیز میں سے جو پلینٹیف یا ڈیفیننٹ دونوں سائیڈوں سے کوئی بھی بندہ جو اورسیز ہوگا وہ آٹومیٹک اورسیز کورٹ میں چلا جائے گا اگر فرض کریں وہ آرڈرینی کورٹ میں چلا گیا تو ریکویسٹ کر کے اس کو اورسیز کورٹ میں بجوائے جا سکتا ہے کہ اس میں سے پارٹیز میں سے ایک یا دو لوگ جو ہیں وہ بیرونے ملک رہ رہے ہیں اورسیز لوگ ہیں آپ اس کو اورسیز کورٹ بھی دیں وہ روٹین میں اس کو اورسیز کورٹ بھی دیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آگیا میرا بیٹا کام سے واپس رہی ہے اچھا بیٹا یہ بتاؤ جو آپ کیسی جا رہی ہے بس اماں ٹھیک ہی چل رہی ہے گزوں بھی طرح کام لیتے ہیں اور تنہا کی باری میں ہیں تو بس چھوڑ دیں اللہ تمہیں سلامت رکھے تاندرستی دے تمہارے رزق میں اضافہ کرے بیٹا میری بچے نے پورا گھر سمبالا ہوا ہے اللہ اپنی امان میں رکھے میرے بچے کو اسلام علیکم بھائی جان والیکم السلام وہ نہ مجھے آپ سے ایک کام تھا جی بولو بھائی ہونا مجھے تھوڑے سے پیسے چاہیئے تھے آپ سے لو کر لو بات بھائی تھکا ہوا آیا ہے بجائے اس کے کے اسے کھانا پوچھے لگی فرمیشے کرنے اپنی کوئی بات نہیں ہے مہ جی اس کی خواہشیں آپ پورے نہیں کرنے تو پھر کب کرنے اور بیسے بھی اس نے اپنے گھر تو چلے جانا ہے بہت نہیں ہے بہت نہیں ہے بہت نہیں ہے بہت نہیں ہے وہ بیٹا گھر کا کرایا بھی دینا ہے مالکم کان آیا تھا آج مہا جی ایک دو دین درہ سبر کر لیں ترکھار ملتی تو پھر دے دوں گا میں آپ کو ٹھیک ہے بیٹا تم درہ کھانا لگا دو جی بھائی میں ہمیں کپڑے چیند کر کے آئے اپنے والد کی وفات کے بعد حمزہ تھا گھر کا واحد کفیر اور وہ دن رات محنت کر کے اپنے گھر کا خرچہ چلا رہا تھا اور بوڑھی ماں کی دوائیوں کے ساتھ ساتھ بہن اور بھائی کی پڑھائی کا خرچہ بھی اٹھا تھا سب کچھ ٹھیک تھاک چل رہا تھا لیکن پھر اچانک ایک دن بیٹا خیریت اتنے جلدی آگے باپس کیا ہو بیٹا کیوں رو رہے ہو وہ جوب سے نکال دیا ماں مجھے جوب سے نکال دیا مگر تم تو اتنے مہتی ہو انہوں نے ایسا کیوں کیا اما کمپنی کے حالات ٹھیک نہیں ہیں فرچے کام کرنے کے لیے انہوں نے ڈاؤن سائزنگ فیرو کر دی ہے میرے سمید ایک سو پچاس بندوں کو نکالا ہے انہوں نے اب کیا ہوگا بیٹا پتہ نہیں اما کیا ہوگا اسمولہ کے حالات بھی ایسے ہیں کہ جوب ملنا بہوت مشکل ہے ماں مدرو بیٹا پریشان نہ ہو اللہ بہتر کرے گا وہ بڑا رہے ہیں محقری میں نہ میرا بچہ اوسرا کر یا پروردگار تو اپنی رحمت کر دیں نوکری سے صرف حمزہ نکالا گیا تھا لیکن بے روزگار پورا گھرانا ہو چکا تھا حمزہ کئی روز تک نوکری کی تلاش میں دربدر کی ٹھوکریں کھاتا رہا لیکن کہتے ہیں نا کہ اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے حمزہ پر ایک دروازہ بند ہوا تو اس کی ماں کی دعاوں سے اللہ نے اس سے بھی بہتر دروازہ کھول دیا سلام علیکم علیکم اسلام بیٹا مریم جو بھائی کے لیے چاہے بنا کر لاؤں ابھیلائی امی ہاں تو بیٹا کیا بنا جاپ کا نہیں اممہ ابھی کچھ نہیں بنا کافی جگہ سیگی دے کے آرہا ہوں اور کافی دوستوں سے بھی ملا ہوں سب نے ایک ہی رٹ لگائی ہوئی ہے جو پہلے کام کر رہے ہیں نا ان بیچاروں کی نوکری بھی خطرے میں میرا کیا بنے گا اللہ ہی رحم کرے ملک کی حالات پر سب ہی پریشان ہے بیٹا وہ ہمارے ساتھ والی اممہ نہیں ان کے شوہر کو بھی کپنی والوں نے جوب سے نکال دیا ہے بیچاری بڑی پریشان تھی اس نے کیسے آپ کے لیے اسلام علیکم دیکھوں تو انسناو کیسے ہو ہم یہ بھی ٹھیک 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 کچھ نہیں یار جوب تلاش کر رہا ہوں وہ ڈاؤن سجنگ کے بیئے سے نکال دیا تھا نا اس وجہ سے اگر یار تو کوئی جوب تلاش کر دے تو میرا لیے بہتر ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا میں تجھے اپنی سی وی سینڈ کرتا ہوں موار messi ح мамی ایف nice ح 관심 کے لئے خوش سے موارا بیچار کس کا فون تھا مواراisé کا فون تھا وہ میرا سکول کا دوست ہے آپ کو پتہ تے ہو وہ سعودیے جولا گیا تھا بچھی جوٹ neatنال اسے قاے میں نے جاوت کا کچھ کر دے اللہ خیر کرے اللہ کام جاب کرے مجا Kickstarter سلام علیکم بھائی وholeك و السلام بھائی کچھ بنا جوب کا نہیں یار ابھی تک کچھ نہیں بنا بھائی وہ کالیج کی فیز دینی ہے اگلے مہینے انشاءاللہ دے دو گیا حمزہ نے اپنا سی وی اپنے دوست کو بھیجا اور چند ہی دنوں بعد اسے جوب کے لیے کال آگئی اس کے ویزے اور ٹکٹ کا سارا خرچہ اس کے دوست نے اٹھایا اور پھر حمزہ کے سعودی عرب جانے کا دن آگیا بیٹا اللہ تمہیں اپنے امان میں رکھے اپنا خیار رکھنا بیٹا آپ لوگ بھی اپنا خیار رکھئے گا بھائی آپ بھی وہاں پہ اپنا خیار رکھنا اور تم اممہ کا خاص خیار رکھنا وہ دویاں ٹائم پہ دینا اچھا اور تمہارے کندوں پہ اممہ کی ذمہ داری ہے پورے گھر کی ذمہ داری ہے جی بھائی سب کا خیار رکھنا اچھا جی بھائی آپ فکر نہ کریں بیٹا ٹائم سے کھانا کھائے گا وہاں کون پوچھے گا میرے بیٹھ ہوئے چلیں بھائی پلائٹ کا ٹائم ہو گیا اچھا ماں اوورسیز کورٹ کے اندر کیا ہے اوورسیز کورٹ کے اندر ایک تو پروسیڈک سپیڈی ہوتی ہے سیکنڈلی ان لوگ کی کنوینیس بھی دیکھی جاتی ہے فار اگزیمپل ایک بندہ باہر بیٹھا ہے وہ بار بار نہیں آسکتا کورٹ نے اس کی ایویڈنس لینی ہے یہ پاکستان میں بیٹھا ہے اس کے لیے بڑا ایزی ہے یہاں پہ آئے گا کورٹ کے اندر ایویڈنس دے گا لیکن جو فارن کنٹری بیٹھا ہے امریکہ بیٹھا ہے دوبیہ بیٹھا ہے سعودی ریبیہ بیٹھا ہے اس کے لیے بار بار آنا کوئی آسان جاب نہیں ہے تو اس کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے سکائپ سسٹم ہے کہ اس کے لیٹسٹ مارڈرن ڈیوائسز کے ساتھ اٹیچ کر دیا ہے کہ اگر اس نے کوئی پروسیڈنگ کورٹ کیا ایسی ہے جو کورٹ نے اس کو کال کرنا ہے تو اس کو ان پرسن یہاں پیانے کی ضرورت نہیں ہے وہ اپنا وہاں کنسرنڈ بیسی جائے گا وہ سکائپ پہ آن لائن ہوگا وہاں پہ ماری کورٹس کے اندر بھی ایک سکائپ روم بنا ہوا ہے وہاں پہ مارڈرن ڈیوائسز سے ریلیٹڈ ساری نگوسیشن جتنی بھی ہے نا آج کل آپ دیکھ رہے ہیں چیف جسٹر صاحب جتنے بھی پہم کر رہے ہیں اس کے اندر بڑی بات کرتے ہیں لیٹسٹ ٹکنالوجی کی کہ اگر وہ کراچی کار رہے ہیں سپریم کورٹ کا بینچ کام کر رہے ہیں تو آپ لہور بیٹھ کے بھی ان کو سسٹ کرتے ہیں یہی ایورسیز کورٹس کے اندر بھی ہے کہ اگر ایورسیز کورٹ میں کیس کی پروسیڈنگ ہو رہی ہے اور اس کا جو کنسرنڈ بندہ ہے جس نے کورٹ اٹینڈ کرنی ہے وہ فارن کنٹری میں ہے وہ کورٹ کو ریٹر ریکویسٹ کرتا ہے کہ مجھے اس ہیرنگ کو اٹینڈ کرنے کا موقع دیا جائے یا میری ایویڈنس ریکارڈ کی جائے تو کورٹ اس کی سکائپ کے ذریعے بیرونے ملک سے ایویڈنس ریکارڈ کر لیتے ہیں اس کو پاکستان آنے کے ضرورت نہیں ہے میر اس سے سپیڈی اس کی کیس بھی سپیڈی ہو جاتا ہے اور سیکنڈی ڈیسیئن بھی جلدی آئیتا ہے حمزہ اپنے گھر والوں کے لیے پردیس جانے کے لیے اڑان بھر چکا تھا کیا اس کے باہر جانے سے بدل جائے گی اس کے گھر والوں کی قسمت بیرونے ملک اسے پیٹ پالنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا کام حقیقت سے پردہ اٹھائیں گے لیکن ایک بریک کے بعد ناظرین ہمارے موشے کا علمیہ ہے کہ جب کسی گھر سے کوئی بیرونے ملک کام کی گرس سے جاتا ہے تو سمجھا جاتا ہے کہ اب ان پر پیسوں کی بارش ہوگی اور بیرونے ملک جانے والے کو ایٹی ایم مشین سمجھ لیا جاتا ہے لیکن انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ پردیس میں وہ کس حال میں پیسے کمارہا ہوتا ہے بڑے دین ہو گئے ہیں حمزہ بیٹے کا کچھ ہو انہی آیا آ جائے گا مجان آ جائے گا کب آئے گا امیزار بھائی کا فون ہے یہ لے سنے شکر ہے اللہ کا ہلو جی حمزہ بیٹا کیا حال ہے اللہ کا شکر ہے بیٹا یہاں سب کچھ ٹھیک ہے جوب کیسی جا رہی ہے اممہ بھائی جان سے کہہی دانے والی ہے میں نے ابھی تک شوپنگ نہیں کی یہ لو تم کر لو فرمیشی اپنی بھائی جان اید آنے والی ہے مجھے شوپنگ کے لیے لہیدہ سے پیسے دیں تمہاری فرمیشی نہیں بند ہوتی ادھر پکڑا وہ خون ہے اللہ بھائی جان وہ میں نے آپ کو ایک میسیج کیا تھا جی تینکی سو مچ بھائی جان یہ لہمی سے بات کریں حمزہ کے سامنے اب لگائے جاتے تھے فرمائشوں کے امبار حمزہ اپنے بہن بھائی کی محبت میں نہ کرتا تھا انکار اور فرمائشوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے رات کو ایک پیٹرول پمپ پر پارٹ ٹائم کام کرنا شروع کر دیا لیکن حفیظ نے حمزہ کی محبت کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیا ارے واہ بڑا اچھم وائل لیا یا ابے خریدہ نہیں بھائی نے بھیجا ہے لے ٹیسٹ موڈل چیک کر ارے واہ کمال ریڈ بنتی ہے اب تیری طرف ہاں ہاں ضرور کیوں نہیں تو کلاس کے بعد چلیں پھر یار میرا لیکچر کا بالکل بھی موڑ نہیں ہے پہلے چلتے ہیں سنو کر کھیلیں پھر بعد میں کچھ کھاتے ہیں لیکچر نہ لیا تو ٹیننس کا مسئلہ ہو جانا اور کالیج وائلوں نے ایڈمیشن نہیں بھیجنا کچھ نہیں ہوتا اس باہر میں نے کالیج کی فیس نہیں دینی فیس کے پیسوں کی یاشی کرنی ہے تو کر سکتا یار تیرا بھائی باہر ہے تیری تو لوٹری لگی رہی ہے تو سنو کر چل میں لیکچر لے کے آتا ہوں پھر چلتے ہیں کچھ کھانے چالو میں تو چلا سنو کر کھیلتا ہوں جن فیملیز میں فادر موجود نہیں ہوتے یعنی وہ باہر ہوتے ہیں تو موسیلی اس میں ایسا ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ سائکلوجیکلی تو ڈیسٹرب ہوتے ہیں لیکن ان کے اوپر جب سوپر ویان نہیں ہوتی پراپر سوپر ویان گارڈین ان کے گائیڈنس نہیں ملتی گارڈین نہیں موجود ان کے پاس تو یہ چیز جو ہے یہ ان کو ادر وائز جیسے سائکلوجیکلی انسے کیور کرتی ہے سوسائیٹی میں بھی ان کو ایشوز کری اٹھونا شروع جاتے ہیں اور سوسائیٹی میں جو ایشوز ہیں اس میں ان کی ڈیپینڈنس اپنے فرینڈز کے اوپر زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے پیر گروپ کے اوپر زیادہ فوکس ہو جاتا ہے سوسائیٹی میں بہت سارے اور اٹریکشنز جو ہیں وہ ان کی طرف مائل ہوتے ہیں ڈیلنکوینسی جو ہے وہ بہت زیادہ عام ہو جاتی ہے یعنی غلط راہوں پہ چلنا اس لیے کہ ان کے اوپر کوئی سوپر ویان نہیں ہے کوئی شخص نہیں ہے جو ان کو روک سکے وائف اگر گھر میں ہے والدہ اگر گھر میں ہے تو گھر میں وہ روک لے گی سمجھا دے گی لیکن بچے کا اگر وہ لڑکا ہے تو اس کا ٹائم زیادہ تر باہر سپینڈ ہو رہا ہوتا ہے پھر آج کل جو سوشل میڈیا اور ادر وائز جو اور ایشوز ہیں ان کی وجہ سے اگر ہم دیکھیں تو گھر کے اندر رہتے ہوئے بھی بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو کہ سوپر ویجن نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہو جاتے ہیں حفیظ حمزہ کو پڑھائی کے نام پر دے رہا تھا دھوکہ بھائی کے پیسوں پر ایاشی اور آوارا گردی اس کا معمول بن چکا تھا اور تو اور اب تو اس نے گھر کے کاموں پر بھی توجہ دینا چھوڑ دیا تھا اور پھر اس کی غفلت کی وجہ سے ایک دل ہاں 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 wheat جعاں کھانا 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 رہا تھا ایک منٹ روکے پھر کرتے ہوں ہاں ہاں مجھے کیا ہونا ہے اب یہ فون بھی نہیں اٹھا رہا ہے میں ان جا رہا ہے اس کا امہ 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 انکھیں کھولے امہ امہ انکھیں کھولے یا اللہ یہ کیا ہو گیا امی کو امہ 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 حفیظ کی لاپرواہی کی وجہ سے نور بی بی اسپتال پہنچ چکی تھی اور زندگی اور موت کی کشم کشم تھی کیونکہ ہائی بلڈ پریشر کے ساتھ ساتھ اسے دل کا دورہ بھی پڑ چکا تھا جان بچانے کے لیے ڈاکٹرز نے فوری طور پر اوپن ہارٹ سرجری کا بولا جس پر لاکھوں روپے خرچہ آنا تھا ہلو ہلو بھائی بھائی امی کو ٹیک ہو گیا ہے یا امہ کو دل کا دورہ پڑا ہے جی بھائی مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آرہا میری بہن ہوسلا کرو ہوسلا یہ بتاؤ ڈاکٹرز نے کیا کہا ہے ڈاکٹرز نے تو یہ کہہ کہ امہ کو فوری طور پر اوپن ہارٹ سرجری کروائیں یا تو دیر کس بات کی ڈاکٹرز سے کہو کہ جلتی اپریشن کریں امہ کو کچھ نہیں ہونا چاہیے بھائی جان سرکاری ہسپتالوں میں تو باری آتے ہفتوں لگ جائیں گے اور پراویٹ ہسپتالوں میں تو لاکھوں روپے لگ جائیں گے تم لوگ پیسوں کی فکر نہ کرو پیسے میں بھیج دوں گا تم جلدی سے اپریشن کروائے کیا حمزہ پیسوں کا بروقت بندوبست کر کے اپنی ماں کی جان بچا پائے گا یا پھر پورا گھرانہ حفیظ کی لاپرواہی کا خمیازہ بھکتے گا اور حمزہ کے سر سے اٹھ جائے گا باپ کے بعد ماں کی ممتہ کا بھی سایا اس حقیقت کو بتائیں گے لیکن ایک بریک کے بعد ناظرین حمزہ نے اپنی ماں اپنی جنت کو بچانے کے لیے کمپنی سے ایڈوانس سیلوی لی دوستوں سے اُدھار لیا اور ان کا بروقت آپریشن کروایا لیکن ابھی حمزہ کی زندگی میں امتحان اور بھی تھے نور بی بی سے ہتیاب ہو کر گھر واپس آئیں تو انہیں اپنی زندگی میں بڑے بیٹے اور بیٹی بیہ دینے کی فکر ستانے لگی حمزہ کے لیے رشتے دیکھے جانے لگے اور دور کے رشتے داروں کی بیٹی سے حمزہ کی منگنی کر دی گئی اور پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ مریم کا ایک بہت ہی اچھی جگہ سے رشتہ آیا دونوں طرف سے ہاں ہوئی اور جلد از جلد شادی کرنے کا فیصلہ بھی ہو گیا مریم جی امی بٹھا اپنے ہمزہ بھائی کا فون نمبر تو ملا کافی دن ہوگے بات نہیں ہوئی یلے امی ہلو ہلو ہاں بیٹا کیسی ہو میں ٹھیک ٹھیک آپ سنائے آپ کی تبیت کیسی ہے میں ٹھیک گو بیٹا بیٹا تمہیں یہ خوش خبری سنانے کے لیے فون کیا تھا خوش خبری کیسی خوش خبری بیٹا تمہاری بہن مریم کے سوسرال والے آئے تھے ہم نے تو سمجھا کہ بس ملنے کے لیے ہی آئے ہیں لیکن بیٹا وہ تو شادی کی تاریخ پکی کر کے چلے گئے ارے واہ کیا بات ہے اممہ بہت بہت مبارک ہو تاریخ کیا رکھی ہے خیر مبارک بیٹا دسمبر کی چھے ساتھ آٹھ ڈیٹ رکھ کر گئے ہیں بیٹا میرا تو مشورہ ہے کہ تمہاری بہن کی شادی کی ساتھ ساتھ تمہاری بھی کر دی جائے اور ہاں یہ مہندی کی جو ہے نا رسم یہ نہیں کرتے خام خام کا خرچہ ہوگا یہ کیا بات ہوئی اممی مہندی کیوں نہیں ہوگی مہندی بھی تو مزہ آتا ہے میری سارے سے ہلیا نراز ہو جائیں گی ہمہ میری بات کروائے مریم سے اچھا یہ لو کرو بھائی سے بات ہلو بھائی جان مجھے نہیں پتا مہندی ضرور ہوگی اچھا میری تیاری بہن کوئی اور حکم اور ہاں بھائی میں نے نہ ڈیزائنر لینگا پہننا ہے کسی عام دکان سے نہیں لینا اچھا میری بہن جیسا تمہارا حکم جیسے تم کو کی ویسے ہی ہوگا اچھا ایک بات پوچھنی تھی مجھے یہ بتاؤ کہ اتنی جلدی شادی پہ تمہیں کوئی اتراز تو نہیں نا اور ویسے لڑکا تجھے پساند دے نا نہیں بھائی ایسے کوئی بات نہیں آپ لوگوں نے میرے لئے جو بھی فیصلہ کیا ہے مجھے بہ خوشی قبول ہے اچھا میری بہن اللہ تمہیں ڈہروں خوشیاں دے اممہ سے تو بات رہو اچھا بھائی اللہ ہاں بیٹا بیٹا میں نے تم سے پوچھے بغیر ہی شادی کی ڈیٹ رکھتے رائیں پر پیسوں کا عریف تو ہو جائے گا نا اگر نہیں ہوتا تو مجھے بتا دینا میں ان لوگوں سے بات کر کے شادی کی ڈیٹ آگے کروا دوں گی نہیں اممہ کوئی مسئلہ نہیں ہے پیسوں کا بند و باست ہو جائے گا جیتے رہو بیٹا جگ 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 جیو ٹھیک ہے اممہ پھر میں ابھی ڈیوٹی پہ ہوں نا تو بعد میں بات کرتے ہوں اللہ حافظ بیٹا جی اممہ ایسے زد نہیں کیا کرتے تمہارا بھائی اتنی دور بیٹھا ہوا ہے تم لوگوں کے ایشوہ رام کے لیے نا پتہ نہیں وہ کیسے کماتا ہوگا اللہ میرے بچے کو سلامت رکھا ہمزہ اور مریم کی شادی کر دی گئی نور بی بی کے گھر سے ایک بیٹی گئی تو دوسری آگئی یہ ہمزہ کی نئی زندگی کی شروعات تھی اور اس نئی زندگی میں اس کی ذمہ داریاں مزید بڑھ چکی تھی یہ لیجیے جناب آپ کی کرپا کر جائے اے واہ کیا آپ جانتا ہے جناب آپ نے تو میری ساری یاد نہیں بگاڑ دی ہے کیا مطلب ہے آپ کا مطلب یہ کہ سعودیہ میں گھر کے سارے کام تم اکیلے خود کرتا تھا اور ادھر جناب ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتی تو کوئی بات نہیں جناب جب میں وہاں آ جاؤں گی تو آپ بھی مجھے کوئی کام بات کرنے دیں آرے یہ بھی صحیح کہہ رہی ہے تم اچھا ایک بات پوچھو آپ سے پوچھو جب آپ واپس چلے جائیں گے تو گھر کے خرچے جیسے چل رہے تھے ایسے ہی چلتے رہیں گے یا مجھے علایدہ سے خرچہ بھی جوائیں گے علایدہ سے خرچہ یار حفیظ کو پیسے بھیج دیتا ہو نا تو اپنا خرچہ اس سے لے گیا کرو اوکے چیٹ ہے چائے کے لیے چلیں صرف آج بھی کل پرسوں بلکہ جب تک آپ واپس نہیں چلے جاتے پھر پتہ نہیں آپ کب واپس آئے گے چلے چلے حمزہ شادی کے ایک مہینے بعد واپس سعودیہ چلا گیا اور اپنی بیوی کو گھر کے خرچوں کے لیے اپنے بھائی کے رحموں کرم پر چھوڑ گیا حمزہ سارے پیسے حفیظ کو بھیجتا لیکن حفیظ کو گھر سے زیادہ فکر اپنی آیاشیوں کی ہوتی تھی حفیظ بھائی حمزہ نے خرچے کے کتنے پیسے بھیجے بابی بھیجے یا نہیں بھیجے اور کتنے بھیجے اس سے آپ کو کیا گھر کے اخراجات پورے ہو رہے ہیں نا اور ویسے بھی مجھ سے آج تک کسی نے سوال نہیں پوچھا حفیظ بھائی میں نے صرف اس لیے پوچھا ہے کہ مجھے کچھ پیسے چاہیے تھے تو انہوں نے مجھے بولا کہ حفیظ کو بھیج دوں گا وہ بھیجے تو تھے لیکن وہ گھر کے اخراجات زیادہ تھے تو اس میں لگ گئے جب بچوں کو فائنانشل اشیوز نہیں ہیں اگر ان کے والدین کما رہے ہیں اور ان کے ہاتھ میں پیسہ آ رہے ہیں اور ان کے اوپر سپر ویان نہیں ہے کنٹرول نہیں ہے تو اس کے نتیجے میں پھر ان کو گائیڈنس بھی نہیں مل رہی ہے کہ صحیح اور غلط کیا ہے کدھر استعمال کرنا ہے کدھر نہیں تو آج کل تو ایسے بہت سارے آسپیکٹس ہیں جن میں اگر ہم دیکھیں کہ بچے جب اگر ہاتھ میں پیسہ ہے تو وہ اس کو میس یوز کر سکتے ہیں یعنی اس میں ایڈکشن ایک بہت بڑا آسپیکٹ ہے ایڈکشن بہت زیادہ ہو رہی ہے ہماری سوسائٹی میں پریویل کر رہی ہے اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ پراپر سپر ویان نہیں ہے اور ساتھ ہی ساتھ پیسہ کھولا ہے تو اس میں پھر یہ بہت زیادہ جانسز ہوتے ہیں پھر اسی طرح سے کرائمز جوتے ہیں سٹریٹ کرائمز جوتے ہیں ان کی طرف بھی بہت زیادہ بچے جا سکتے ہیں ایڈکشن بہت زیادہ اگر آپ نے مجھے پیسے بیجنے ہے تو ڈائریکٹ مجھے بیجئے گا ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے بیج لے گی اوکے بابا تمہیں بھیج دوں گا جو لوگ اپنے شادی کے بعد اپنی وائف اور بچوں کو ادھر چھوڑ کے پاکستان میں چھوڑ کے باہر چلے جاتے ہیں ان کے جو سوشل ایشوز ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہی ہیں لیکن سائکلوجیکلی بھی یہ بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے ہزبینڈ کو بھی افیکٹ کرتا ہے سائکلوجیکلی وہ بھی ڈسٹرب ہوتا ہے دوسری جگہ جانا اور فیملی کو چھوڑ کے جانا لیکن فیملی سب سے زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے اس لیے کہ وائف کی اور بچوں کی انسیکیورٹیز ڈیویلپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں ہماری سوسائیٹی میں بھی جو ایک فیملی کا جو تصور ہے اور جس میں وائف موسٹلی ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے ہزبینڈ کے اوپر تو اس صورتحال میں اگر وائف اکیلی رہ جاتی ہے تو اس کی اپنے ذہنی ایشوز جو ہیں وہ پیدا ہو سکتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ اس کے جو بچے ہیں وہ بھی سفر کر سکتے ہیں اس دن کے بعد ہمیرہ نے گھر کے حساب کتاب پر نظر رکھنا شروع کر دی اور اس نے حفیظ کی طرف سے گھر کے خرچے کے حساب کتاب میں گھپلوں کے بارے میں حمزہ کو بتانا شروع کر دیا لیکن حمزہ نے اس بات پر زیادہ دھیان نہ دیا اور یوں کئی سال گزر گئے حمزہ کو اللہ نے ایک بیٹی سے نوازا نور بی بی اللہ کو پیاری ہو گئی لیکن کام کی مصروفیت کی وجہ سے وہ پاکستان واپس نہ آ سکا ان کے جانے کے بعد حفیظ نے حمزہ کو بتائے بغیر لف میریج کر لی یار نگینہ آبی جاؤ کتی دے رہے ہیں حفیظ بھائی مجھے کچھ پیسے چاہیے دیں کیر ہے بھابی ابھی کالی تو سارا راشن لے کر آیا ہوں مجھے نادیا کے سکول کی کچھ چیزیں لے کے آنی تھی بھابی ابھی میرے پاس صرف بجلی کے بل اور اس گھر کے راشن کے پیسے ہی بچے ہیں جلے حفیظ ہاں چلو بھابی ہم بھر کھانا کھانے جا رہے ہیں رات کو تھوڑا لیٹ ہو جائیں گے چلے حفیظ حفیظ کی طرف سے ہمیرہ کے ساتھ ہونے والی نا انصافیاں بڑھتی جا رہی تھی اور اس کی اندر ہی اندر ایک لاوہ بنتا جا رہا تھا جس نے ایک نہ ایک دن پھٹنا ہی تھا کیونکہ اسے بھی نظر آ رہا تھا کہ حفیظ حمزہ کی کمائی پر عیش کی زندگی گزا رہا تھا جبکہ وہ شوہر کے بغیر کھٹ کھٹ کر جینے پر مجبور تھی کیا ہوگا اس کہانی کا انجام اس کہانی کی مزید تفصیلات آپ کو دکھائیں گے مگر ایک شارٹ بریک کے بعد ناظرین حفیظ شادی کے بعد بھی خود کمانے کی بجائیں اپنے بڑے بھائی کی کمائی پر ہی جی رہا تھا اور اس کی بھابی کو سب نظر آ رہا تھا کہ کیسے اس کے شوہر کی کمائی پر حفیظ اور اس کی بیوی انجوائے کر رہی ہیں وہ حمزہ کو سمجھاتی کہ حفیظ کو خود بھی محنت کرنے کا کہے لیکن وہ اسے چپ کرا دیتا موسیقی 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 میرا حال تو ٹھیک ہے لیکن اپنا اور اپنی بچی کا مستقبل تاریخ ہی نظر آ رہا ہے کیا مطلب حمزہ حفیظ کو سمجھاؤ اب تو اس کی شادی بھی ہو گئی ہے اب تو کوئی کام دندہ کر لے کب تک تم اسے پالتے رہو گے کیا ہو گیا میڈم ابھی نہیں نہیں تو شادی ہوئی ہے اس کی کر لے گا کام بھی نہیں نہیں پانچ مہینے ہو گئے ہیں اس کی شادی کو ارے بابا تمہیں تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے نا حمزہ تم تھوڑی سیونگ بھی کر لو کب تک نوکری کرتے رہو گے کوئی سرکاری نوکری تو ہے نہیں تمہاری کہ کل کو پینشن ملنے لگے گی ارے تم فکر نہ کرو سیونگ بھی کر رہا ہوں میں اللہ کرے کی ہو آچھا چھوڑو یہ بتاؤ کہ میری مونیا کیسی ہے ٹھیک ہے سکول گئی ہوئی ہے چھوڑو Henry السلام بھائی جان بھائی جان عام جا جی ٹھیک مون سناؤ الحمدللہ بھائی جن سب ٹھیک ہیں بھائی جن آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی اب بھائی کام کے وقت تو فون بند کر دیا کرو یہاں کام کرنے آئے تو چلو جلدی سے یہ ٹھیک کرو میں ادھر دیکھ کر آتا ہوں ہاں بولو بھائی جن وہ آج انکل صغیر آئے تھے ہمارے مالک مکان وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے یہ مکان سیل کرنا ہے تو آپ لوگ اپنا بندوبست کہیں اور کر لیں ہاں تو ٹھیک ہے کہیں اور شفٹ کر لو بھائی جن میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہم یہ مکان خود خرید لیں تو اور آپ کو تو بتا ہے کہ ہم بچپن سے یہاں پر رہتے آ رہے ہیں اور ویسے بھی امی ابو کی یادیں اس سے جڑی ہوئی ہیں ہاں کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو حفیظ کہیں اور جا کے دل بھی تو نہیں لگنا نا جی جی بھائی جن اچھا یہ بتاؤ کہ انکل سگیر کیا ڈمنڈ کر رہے ہیں انکل سگیر ستر لاکھ روپے مانگ رہے ہیں اگر ہم ان کو بولیں گے کہ ہم نے خریدنا ہے تو ہو سکتا ہے کچھ کم کر لیں اچھا ٹھیک ہے تم بات کر کے دیکھو تو کرتا ہوں کچھ پیسو کا بندوبست میں جی ٹھیک ہے بھائی جن اوکے اللہ حافظ اللہ حافظ جتنے قبضے کے کیسز ہیں اس میں سکسٹی پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ فیملی کے لوگ قبضہ کرتے ہیں ان کے پاس کیا ریمیڈی ہوتی ہے فار ایکزیمپل ہمارے پاس ایک کیس چاہ رہا ہے اس وہ امپلائی تھا سوئی گیس کا سوئی گیس ڈپارٹمنٹ اس کو انسٹالمنٹ پر پلارڈ دے دیا پلارڈ اس کو الارٹ ہو گیا وہ امریکہ شفٹ ہو گیا امریکہ شفٹ ہو گیا امریکہ شفٹ ہوئے بھی آج سے پندرہ بیس سال ہو گئے ہیں اس کے بھائیوں نے کیس کر دیا کہ یہ پراپیٹی تو مارے فادر نے پرچیز کی تھی اب وہ کس طرح ثابت کرے گے کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہے لیکن اس بندے کی پراپیٹی تو آن سٹیک آگئی کوڈ میں لیٹیگن پینڈنگ ہے آل دو آفٹر ڈیسائیڈنگ آف کیس اس کا فیٹ کیا ہوگا لیکن پریزنٹلی وہ انڈر لیٹیگیشن ہے میں نے جو معظمہ کیا ہے وہ کمپیرٹیوی جو آپ کے ریلیٹیو ہیں عزیز ہیں رشتہ دار ہیں وہ آپ کو زیادہ پریشانی کرتے ہیں قبضہ کرنے میں کیونکہ ان کو تو آپ کے سارے پتا ہے ڈرابیکس کا پتا ہے کہ آپ نے نہیں آنا ان کو پتا ہے آپ آ نہیں سکتے یا آپ کی مجبوریہ کا وہ نجاز فیدہ اٹھاتے ہیں تو یہاں پاس جتنی لیٹیگیشن آج رہی ہے وہ قبضہ گروپوں کی تہہی ہے لیکن عزیز رشتہ دار زیادہ پنگ کر رہے ہیں بچپن اور ماں باپ کی اس گھر سے جڑی یادوں نے حمزہ کو گھر خریدنے پر مجبور کر دیا اس نے حفیظ کو اپنی ساری سیونگز پھیج دی تاکہ وہ گھر خریدا جا سکے دوسری جانب حفیظ نے بڑے بھائی کی بھیجی گئی رقم سے گھر تو خریدا مگر اس کی ملکیت اپنی بیوی کے نام منتقل کروا دی اور جب ان سب معاملات کا علم ہمیرہ کو ہوا تو وہ حمزہ سے شدید خفا ہوئی کہ اتنا بڑا فیصلہ کرتے وقت اس کے شوہر حمزہ نے مشورات و دور اسے بتانا بھی مناسب نہ سمجھا حفیظ سے تل کلامی کے بعد حمزہ کی بیوی کو بھی وہ گھر چھوڑنا پڑا اور پھر کچھ دینوں بعد موسیقی سعودیا کا نمبر حمزہ کا بھائی کتنے لگ رہا خیار سنتا ہوں ہلو ہلو ہمزہ کا بھائی حفیظ بات کر رہا ہوں جی بات کر رہا ہوں میں حمزہ کا شیفٹ ان چارج بات کر رہا ہوں آپ کو ایک اطلاع دینی تھی سب خیریت ہے نا حفیظ بودشتہ راج سنہ حمزہ ہسپتال میں دادل تھا کیا ہوا شام کو میری بات ہوئی تھی سب بہتر تھا حفیظ تم میرے چھوٹے بھائی ہو بڑا حوصلہ رکھ کے آپ کو یہ خبر سننی پڑے حمزہ 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 بھی اس دنیا میں نہیں رہا کیا بھائی اس دنیا میں نہیں رہے کیا ہوا بھائی کو شاید تمہیں انداز نہیں ہے کہ حمزہ تمہاری خواہشات پوری کرنے کے لیے دو دو جگہ ناوکیاں کرتا رہا تم لوگوں کو گھر خریدنے کے لیے اس نے تمہاری جمع پہنچی تم پر لگا دی مگر تم نے اس کو کیا دیا اس کے گواہی کا گھر حفیظ تم نے اپنی بیوی کے نام لگا دیا آخر تم نے حمزہ کی بیوی کو بھی اس کے گھر سے نکال دیا کیسے بھائی ہو تم لالچی مجھے بہت حفسوس مجھے بہت حفسوس ہے کہ تم نے اپنے بھائی کے لیے کچھ نہیں کیا کچھ نہیں کیا میں شرمندہ ہوں مجھے اپنے کیے پہ بہت شرمندگی ہے میں نے اپنے بھائی کے ساتھ بہت بھورا سلوک کیا ہے اب وقت گزر چکا ہے حفیظ تمہارا بھائی شدید محنت اور تمہارے دکھوں کی تاب نالا کر اس دنیا سے جا چکا ہے ایک بات یاد رکھنا حفیظ یہ دنیا مقافات عمل ایک دن ایک دن تمہیں بھی یہ سب کچھ دیکھنا پڑے گا سب کچھ دیکھنا سب کچھ دیکھنے پڑے گا سب کچھ دیکھنے پڑے گا بھائیزاں بھائیزاں مجھے محاف کرتے بھائیزاں مجھے محاف کرتے محاف کرتے بھائیزاں میرے حساب سے جہاں پہ ملنے کی رشو ہے وہ تھوڑی سی لانگ ضرور ہے میں تائنگ گیننگ ہے لیکن موسٹ آفل لوگ کام جاو جاتا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ جتنے فارن کنٹری میں لوگ گئے ہیں ابراد گئے ہیں اورسیز لوگ ہیں وہ جھوک نہیں بولتے آپ دیکھیں کہ 99% لوگ جو ہیں وہ سچ بولتے ہیں ان کی پراپرڈی بھی جنون ہوتی ہے یہاں پہ جو لوگوں کا کلیم ہوتا ہے پاکستانی لوگوں نے جو قبضہ کیتا ہے وہ لوگوں کا کلیم کو سچا نہیں ہوتا اس وجہ سے اورسیز لوگوں کی کورٹ میں سکسیس ہونے کے رشی تقریباً 100% ہے وہ لوگ 100% آپ نے پراپرڈی بھی کام جاو جاتا ہے حمزہ نے جن کے لیے ساری زندگی محنت کی ان کی ہر خواہش پوری کی ان کے ہر ناز نقرے اٹھائے انہی نے اسے دگا دیا حمزہ کی بیوی کو گھر سے دربدر ہونا پڑا اور خود حمزہ اپنی جان سے گیا ناظرین جوانی کے جوش لالت یا خود غرضی میں اکثر وہ سب بھی کر گزرتا ہے جس سے انسانیت بھی شرما جائے اور جب اس بات کا احساس ہوتا ہے تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے اسی کے ساتھ ہی مجھے سنا تاہر کو دیجئے اجازت اگلی بار پھر سے حقیقت کے ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ ملکے بار موسیقی موسیقی